اچھے طریقے سے جو پاؤں کو صحیح اپنے ہاتھوں سے اس پاؤں کو چیک دیا کوئی آر محسوس نہیں کی اس میں انہوں نے تو ہم بڑے خوش ہوئے مطمئن ہوئے سارے تو میرے جو ماموزاد بھائی تھے حافظ بشیری صاحب وہ انہوں نے بہت ہی انہوں نے کہا کہ جار بہت اچھے آدمیوں میں ملے ہیں تو ہمیں انہی سے علاج کرانا چاہیے بہرحال ہم دوسرے دن آئے دس بجے انہوں نے کہا کہ دوسرے دن دس بجے آپ آ جائیں تو ہم دس بجے یہاں پھر آئے تو ڈاکٹ صاحب نے ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے شکر ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس پاؤں کو کیمیکل کے ساتھ ایسا دھویا صاف کیا کہ ایسے میرے خیال میں ہم بھی شاید اس پاؤں کو ہاتھ نہ لگاتے ہاں جی اپنے بچیاں جو ہیں بیٹے اور میں جو ہے وہ بھی ہاتھ نہ لگاتے جیسے ڈاکٹ صاحب نے الحمدللہ وہ اس پاؤں کو صاف کیا ہے اور ہم اتنے مطمئن ہوئے خوش ہوئے ڈاکٹ صاحب کو ہم نے دلی دعائیں دیں کہ یار چلو پیشنٹ ٹھیک ہو نو صحت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن ڈاکٹ صاحب نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تو بہرحال الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ڈاکٹ صاحب کی میند کی وجہ سے اور ہمیں انہوں نے پھر یہاں جو ہے وہ پانچ تین دن تین دن انہوں نے ہمیں یہاں ایک اسپیٹل ہے بن یاسین اس میں ہمیں رکھا تو وہاں باقیدگی سے کسی نرس کو کسی لڑکے کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگا انہوں نے کہا دی میں پٹی خود کروں گا اور کسی نے ان کو بالکل ہاتھ نہیں ڈاکٹ صاحب نے لگانے دیا تو اس بات پر ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی کہ جہاں ڈاکٹ صاحب خود آتے ہیں ٹیم پہ آتے ہیں چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد ہر جو ہے چھے گھنٹے بعد شگر کا چیک کرنا اور ہر چیز انہوں نے اپنے نگرانی میں خود کی ہے یہ نہیں ہے کہ کسی کو کہہ دیا کہ بھئی ٹھیک آپ کر دیں یہ بات نہیں ہے ڈاکٹ صاحب نے خود ہی جو ہے اپنے ہاتھ سے سارا کام کیا تو پھر تین دن کے بعد ہم نے کہا کہ ڈاکٹ صاحب خرچہ زیادہ ہے ظاہر ہے ہم بھی اتنے نہیں تھے تو ڈاکٹ صاحب نے کہا کہ ٹھیک آپ کو گھر بھیج دیتے ہیں تو بہرحال ہمارا یہاں ڈاکٹ صاحب کے پاس خود ہم آتے تھے رات کو رات کو ان گھر میں ڈاکٹ صاحب پٹی کرتے تھے الحمدر اللہ اللہ کا شکر ہے تقریباً کوئی ایک سوہ مہینہ ہم ڈاکٹ صاحب کے پاس یہاں آتے رہے ہیں اور آج الحمدر اللہ اللہ کا شکر ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ چل کر ڈاکٹ صاحب پاس آئی ہے اور ہمیں کوئی اس بات پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس ذات کا لاک لاک شکر ہے کہ جس اللہ نے اپنے خزانوں سے اس کو صحت عطا فرمائی اور ڈاکٹ صاحب کی محنت اور کوشش کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں جو ہے اس پوری پوری کامیابی ڈاکٹ صاحب کے وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی اور ہمیں وہ دن نہیں دیکھنا پڑا معذوری کا جس کی اوپر ہم پریشان تھے سارے کہ بھئی ہمارے ساتھ پتنے ایک معذور آدمی کو سمالنا بڑا مشکل ہے تو بھئی ہم تو انشاءاللہ ہماری زندگی ہے اور لمبی زندگی دے اور لوگوں کے تانکے یہ ایسے کمی لوگ ملتے ہیں معاشرے میں کہ جو لوگوں کا انسانیت ہونے کے ناتے خیال کرتے ہیں میرے خیال میں مجھے تو اپنی زندگی میں یہ پہلے آدمی ملے ہیں تو کوئی ان کی یہ نہیں ہے کہ چپ کلوسی ہے یہ بات نہیں ہے ہم اپنے پیسے دیتے ہیں اور ڈاکٹ صاحب کام کرتے رہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور یقیناً میری بیوی میرے ساتھ ادھر سٹیجر میں ہے اور میرے بھائی حافظ بشیر صاحب بھی میرے پاس بیٹھے ہیں میرے بیٹے بھی میرے پاس بیٹھا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن اللہ نے ہمیں صحت اللہ پاک ان کے ہاتھوں سے دی ہے ہم ان کے لیے تازہند کی شاید اپنے زبان سے دعائیں نکلتی رہیں گی اور اللہ پاک نے ہمیں بڑی ناومیدی سے بچایا ہے اور اللہ پاک نے ان کو صحت اطاف فرمائی ہے میں ان کے بچوں کے لیے ڈاکٹ صاحب کے لیے ان کی بچیوں کے لیے خصوصی دعا گو ہوں اللہ پاک ان کو ڈاکٹ صاحب کو اللہ پاک صحت اطاف فرمائی اور میری بیوی کے اللہ پاک صحت اطاف فرمائی بہر اڑے بڑی حمد و خوشی کی اللہ پاک آپ سب کو بھی جو بھائی پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے میں دعا کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ خمدین و حضرات آپ نے عبدالقادر صاحب سے ان کی بات سنی وہ دل سے بات کر رہے تھے آخر میں وہ زیادہ جذباتی بھی ہو گئے اس پوری کہانی میں ایک اور رول بڑا زبردست ہے اور وہ بشیر بھائی کا ہے جو عبدالقادر صاحب جو کہہ رہے تھے میرے محمودات بھائی ہیں تو آپ ان کے بھی تاثرات ذرا سنیے اسلام علیکم بھائی عبدالقادر صاحب نے ساری بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ ہماری بین بھی لگتی ہیں خالہ کی بیٹی بھی ہیں تو کافی پریشان تھے شکر کی وجہ سے سات آٹھ سرجن کو ہم چک کروا چکے تھے مایوسی مایوسی نظر آ رہی تھی ہم فیصلہ کر چکے تھے یار جلد جلد اس کا کچھ کریں حل تو میرے دوست نے میں نے ان سے ذکر کیا شازیب صاحب سے تو شازیب صاحب نے ڈاکٹ صاحب کا کہا کہ آپ نا کاری صاحب ڈاکٹ صاحب کے پاس آ جائے چھوڑ دیں سارے سرجنہ کو جب ڈاکٹ صاحب نے خود مجھے فون کیا یہ نہیں کہ میں نے کیا ہو انہوں کو میں نے تصویر وارس اپ کر دی تھی تو ڈاکٹ صاحب نے کہا کہ آپ میرے کلیننگ پہ آجیں بشیر صاحب تو پھر ہم دونوں نے بھائیوں نے مشورہ کیا آپس میں تو ہم نے کہا مطمئن ہو گیا تھا انشاءاللہ اللہ شفاہ دے گا انہی کے ہاتھ سے دے گا تو پھر یہ پروسیجر تھا مہینہ سوا مہینے کا پروسیجر تھا اس کے اندر سب سے بڑا کردار ہمارا بچہ ہے عبد الماجد اس نے بڑی مہنت کیا ہے ماں کی بڑی خدمت کیا ہے ڈاکٹ صاحب جو کہتے رہے ہیں ڈاکٹ صاحب نے بڑا ماشاءاللہ تعاون کیا تو بہرحال جو بھی ہے اللہ تعالی اللہ تعالی ڈاکٹ صاحب کو صحت اندرستی عطا فرمائے ڈاکٹ صاحب نے بڑا تعاون فرمایا تو یہ سوا مہینے میں ہمارا پیشنٹ جو ہے الحمدللہ اللہ کی ذات نے فضل کیا ہے ٹھیک ہے تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ڈاکٹ صاحب کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے صحت اندرستی عطا فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی جو ان کے معاملات ہیں اللہ تعالی احسن طریقے سے انجام سراندان فرمائے